شہر کے محاوی نگر تھانے علاقے میں یوک آن لائن تھگی کا شکار ہو گیا دراصل یوک نے سوشل میڈیا پر وگیاپن دیکھ کر پانچ ہزار میں موبائل بھوک کیا تھا یوک نے اس بدلنے میں نو ہزار روپے سے بھی ادھیک ٹرانسفر کر دیے لیکن نہ تو موبائل آیا نہ ہی پیسہ الٹرا اور روپیے نہیں بھیجنے پر گالیاں اور ملی پریشان یوک نے محاوی نگر تھانے میں شکایت دی ہے وہیں محاوی نگر تھانا پولیس کا کہنا ہے کہ کانپور نیواسی اجائے جو ورثمان میں کوٹا میں رہ کر کام کر رہا ہے اس نے تھانے میں شکایت دی تھی کہ فیس بک پر موبائل خریدنے کے معاملے کو لے کر اس کے ساتھ 9,700 روپے کی اٹھگی ہوئی ہے جس پر انسندھان کیا جا رہا ہے پڑیت اجائے راچپوت کانپور یوپی کا نیواسی ہے جو کوٹا میں رہ کر کام کر رہا ہے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر وگیاپن دیکھ کر 11 جولائی کے رات میں 5,000 کا موبائل بک کیا تھا 12 جولائی کو پہلی کشت کے روپ میں 2,999 روپے آن لائن ٹرانسفر کیے تھگ نے موبائل پیکنگ کا سکرین شاٹ بھیج کر باقی روپے دینے کی مانگی اجائے نے دوسری بار میں بھی 2,999 روپے ٹرانسفر کر دیئے لیکن تھگ نے OTP نمبر نہیں آنے کی بات کہتے ہوئے دوبارہ روپے ڈالنے کی بات کہی اور ڈیلیوری کے دوران پیسہ واپس دینے کو کہا اجائے نے تیسری بار میں 3,700 روپے اور ٹرانسفر کیے اس کے بعد بھی تھگ نے 9,700 روپے اور مانگی تو اجائے کو تھگی کا حساس ہوا تھگ نے خود کو آرمی ادھکاری بتا کر اجائے سے فون کر کر گاری گلوچ کی اور ترنت پیسہ ٹرانسفر کرنے کو کہا اجائے نے ساری بات اپنے دوست منیش کو بتائی پھر دونوں نے مہاوی نگر تھانے پہنچ کر شکایت دی اس کے بعد میں میں نے اس کو ریپلائی کیا رات میں بک کیا اس نے بولا دوستو سکتر روپے ڈال لیجئے تو میں نے پیک کر دیا اس کے بعد میں کہہ رہا آپ کو گیارہ وجہ ڈیلیوری ہو جائے گا تو ہم نے بیٹ نمبر آدار کا رائیڈرز پورا دے دیا اس کے بعد میں اس نے بولا کہ آپ کی ڈیلیوری آج ہی کی ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ گیارہ دس نیٹ میں آئیے ہمیں میٹرم سلج میں تام کر رہا تھا یہاں سے گیا روم پہ آپ کوئی دلیوری نہیں ہے آپ کوئی چار جمع کرائیے ہم نے کتنا کہہ رہا ہے دو ازار نو سو نننیان بی روپے تو ہم جمع کر دیئے ایک ساتھ پھر اس نے کہا کہ یہ غلط رونگ چلا گیا آپ دو ازار ایک بار کر دیئے نو سو ننو سو ایک بار نو سو نننیان بی ایک بار تو ہم نے پی کر دیا اس کے بعد میں کہہ رہا ہے آپ کا کام ہو گیا اس کے بعد میں آپ آئیے گا دلیوری ہو جاتا ریسیب کر لیجئے تو امپر وہاں آگئے تو کہنے لگے آپ جسے کون لے رہے دے ان سے یہ بولیے کہ آپ کا کتنا امون رکھا تو کہنے لگا تین اجاز شاسٹو روپے رکھا ہوا تو پی کر دیا ان کو کہہ رہا آپ بے کر آئی آپ اتنا ریسیب کر لیے ہم نے پی کر دیا پھر اس کے بعد میں کوئی جواب ہی گی